جمعیت علمائین کا صدر مولانا محمود مدنی سے چھے گھنٹے تک یوپی اشٹیف نے پوچھتاش کی ہے اور خبریں سامنے آ رہی ہے کہ جمعیت علمائین کا صدر مولانا محمود مدنی کی مشکلیں بڑھنے لگی ہے حلال سیٹیفیکٹ کیس میں مولانا محمود مدنی کو بری طرح پھسا دیا گیا ہے چھے گھنٹے تک ان سے پوچھتاش کی گئی الٹے سیدھے آروپ لگائے گئے ٹیرر فنڈنگ تک کبھی ان پر آروپ لگا دیا گیا اس طرح کی باتچیت کی گئی پوچھا گیا مولانا محمود مدنی سے جو خبریں سامنے آئی ہے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے بازابتہ اشٹیف کو ہدایت دی کہ حلال سیٹیفیکٹ کے نام پر جو پیسے آتے ہیں جمعیت علمائین کے فنڈ میں یا مولانا محمود مدنی کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال اللیگل سرگرمیوں میں ٹیرر فنڈ کے لیے ٹیرر سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس لیے اس انگل سے بھی اس کی جانچ ہونی چاہیے اور سٹیف کی ادھیکاریوں نے یہ سب بھی مولانا محمود مدنی سے پوچھا ہے پورا معاملہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جوائن کا بٹن موجود ہے اس پر کلک کیجئے اور ہماری ممبرشپ لے لیجئے مولانا محمود مدنی یعنی جمعیت علمہ ہند اس طرح کے کئی سارے ادارے ہیں جہاں حلال سٹیفیکشن پرام چلتا ہے دیش میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو حلال سٹیفیکشن کا پرام رن کرتے ہیں جمعیت علمہ ہند بھی ہے اور بھی کئی دوسرے ادارے ہیں جہاں سے پروڈکٹس کو کمپنیوں کو حلال سٹیفیکٹ جاری کر جاتا ہے مسلمانوں کے لیے حلال اور حرام کا بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے اس لئے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے الگ سے پروڈکٹ بناتی ہیں دوسروں کے لیے الگ کیونکہ مسلمان اگر کھانے پینے کی چیز کو یا کچھ دوسرے پروڈکٹس ہے اس کو استعمال کرے گا تو دیکھ کر کرے گا کہ وہ حلال ہے یا نہیں جو جانور حرام ہیں یا جو چیزیں حرام ہیں اس کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہو سکتا اگر اس کا کوئی پروڈکٹس آتا ہے تو مسلمان اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اس لئے مارکٹ میں حلال پروڈکٹس پر حلال کا سیٹیفیکٹ بھی لگایا جاتا ہے اور جمعیہ تلمائید اور اس طرح کے کچھ ادارے ہیں جو ان کمپنیوں کو حلال سیٹیفیکٹ ایشو کرتے ہیں اب پچھلے دنوں اپنی خبر سنی ہوگی کتر پردیش کی یوگی سرکار نے حلال پروڈکٹس پر پابندی لگا دی پولیس کو حکم دیا کہ جہاں جہاں بھی اسٹور میں یا شو روم میں یا دکانوں میں حلال سیٹیفیکٹ والے پروڈکٹس پائے گیاتے ہیں ان کو آپ اٹھا لیجئے وہاں پر پابندی لگنی چاہیے اور کوئی بھی ایسا پروڈکٹس نہیں ہونا چاہیے جس پر حلال سیٹیفیکٹس کا اسٹیکر لگا ہوا ہو ان کا کہنا تھا کس سے بھی دباؤ ہوتا ہے کچھ کمپنیوں کا سمان زیادہ بکتا ہے کچھ کمپنیوں کی مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے اس پورے معاملے کے بعد اس معاملے میں پچھلے دنوں چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اب مولانا محمود مدنی سے یو پی ایش ٹی ایف نے چھے گھنٹے تک پوچھتاچ کی اور پوچھتاچ کے دوران یہی سوال کیا گیا کہ حلال سیٹیفیکٹ ایشو کرنے کے لیے آپ کتنی فیس لیتے ہیں کتنا پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اس پیسے کا کہاں استعمال ہوتا ہے کیا اس پیسے کا استعمال ٹیرر ایکٹیوٹی کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس پیسے کا استعمال کسی الیگل سرگرمی میں کیا جاتا ہے آخر وہ پیسہ کہاں جاتا ہے کتنی کمپنیاں ہیں یا کتنے ایسے مسنوعات ہیں کتنے ایسے پروڈکٹس ہیں جس کے لیے جمعیت علمائین کی طرف سے یا جو حلال سیٹیفیکٹ ایشو کر جاتا ہے اس کی طرف سے حلال سیٹیفیکٹ ایشو کر جاتا ہے تن سارے معاملوں کی پوچھتاچ کی ہے چھے گھنٹے تک پوچھتاچ جارے رہی مرانا محمود مدنی نے یوپی ایسے ٹیف سے کہا کہ ان کو کچھ وقت دیا جائے کچھ ٹائم دیا جائے کچھ وقت لے کر کے ان کے تمام سوالوں کا وہ جواب دیں گے اور بتائیں گے کن پیسوں کا کہاں استعمال کیا گیا یا جو کمپنیاں ہیں وہ کتنا فیس دیتی ہے کتنے پیسے دے جاتے ہیں اور کس طرح پورا نظام چلتا ہے جو خلاصہ یہ ہے یا جو پوری سچائے ہوئے کہ مسلمانوں کو یا مسلم تنظیموں کو ایک مرتبہ پھر پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور حلال کے نام پر اب اس طرح کی اداروں کو سرکار نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنس سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے